ایوپیک نومنکلیچر آف الکینز اور سٹورنٹس صحیح طریقے سے اس کو پریکٹس کرو گے تو آپ کو کافی ایزی لگے گا بہت ہی ٹیکنیکل ٹاپک ہے اور انٹرسٹنگ بھی ساتھ ساتھ میں تو میں نے پہلے سے یہ سٹرکچر بنائے ہیں تاکہ ساری رولز آپ کو تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ملے تو پہلا رول جو ہم یوز کریں گے وہ یہ ہوگا اس کا ایک رول ہے کہ سیلیکٹ دی لانگیسٹ کاربن چین یعنی جو لانگیسٹ کاربن چین کنٹینیوز چین ہوگا وہ پہلے آپ سیلیکٹ کریں گے اس میں کاربن کو گنتے جائیں تو فار اگزامپل یہاں پہ دیکھتے ہیں وان چو تری فور فائف سپوز ایک جو ہے وہ یہ لانگیسٹ چین سیلیکٹ کر چکا ہے دوسرا جو ہے وان چو تری فور فائف سکس وان چو تری فور فائف سکس تو یہ دو میں نے آپ کو بطور اگزامپل دیئے ہیں اب اس میں دیس ون اس کاریکٹ سیلیکشن اور یہ جو ہے انکاریکٹ ہے کیونکہ دونوں ایک ہی کمپاؤنٹ کے سٹرکچر ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو چین میں فائف کاربن سیلیکٹ ہوئے ہیں جبکہ لکھا ہے کہ لانگیسٹ کاربن چین اور لانگیسٹ جو ہے وہ سکس کاربن کا بنے گا تو اس طرح سے آپ نے پہلے یہ رول اپلائی کر کے اس میں دیکھنا ہوگا کہ کتنے کاربن چین میں موجود ہوتے ہیں دوسرا رول ہمارے سامنے جو آئے گا کہ ایک ہی کاربن چین میں اس کے لئے گا اپنے جو آئے گا ہمارے 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 گا سپوز ہمیں دو چین لانگیسٹ دکھائی دے رہے ہیں تو پھر ہم ان میں کیا کریں گے جو مور سپٹیٹوئنٹ برانچیز رکھے گا اس کو سیلیکٹ کریں گے اگین نیچے دو اگزیمپل دیکھیں یہاں پہ وان ٹو تری فور فائف تو سپوز کریں کہ ہم یہ سیلیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ لانگیسٹ چین ہوا یہاں پہ دیکھتے ہیں وان ٹو تری فور فائف یہاں پہ یہ لانگیسٹ چین سیلیکٹ ہوا سارے جو ہیں وہ فائف کاربن والی لانگیسٹ چین آپ کو ملے گا اگر آپ یوں کرو کہ وان ٹو تری فور فائف تو بھی فائف آ رہا ہے اب ان دونوں میں سے کریکٹ سیلیکشن کس کی ہے تو جس کے اوپر زیادہ سپٹیٹوئنٹ آ جائیں تو یہ چین اگر ہم دیکھ لیں گے تو اس پہ ایک سپٹیٹوئنٹ دوسرا سپٹیٹوئنٹ اور تیسرا سپٹیٹوئنٹ تو یہ چین تین سپٹیٹوئنٹ رکھ رہا ہے اور اس چین کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر ایک سپٹیٹوئنٹ اور یہ دوسرا سپٹیٹوئنٹ تو اگین جو کریکٹ سیلیکشن ہوئی ہے this is this چین while this is wrong سیلیکشن تو یہ کہ اگر دو چین سیم لیند کے ہو تو پھر آپ وہ چین چوز کرو گے جس کے اوپر سپٹیٹوئنٹ زیادہ ہوں coming towards the third rule number the carbons of selected chain from end nearer to سپٹیٹوئنٹ آج اب جو ہم longest چین چوز کریں گے تو پھر اس میں جو کاربن ہے ان کے اوپر one two three numbering کریں گے اس سائٹ سے کریں گے جو سپٹیٹوئنٹ کے قریب ہو تو ادھر دیکھتے ہیں one two three four five one two three four five six یہ ہوا ہمارا longest chain جس میں چھ کاربن موجود ہیں ادھر بھی اگر ہم چوز کریں گے تو one two three four five six اسی طرح بھی one two three four five six تو ہمیں چھ کاربن والا longest کاربن چین ملے گا اب سپوز کریں کہ یہ اس کا a انڈ ہے یہ بی انڈ ہے اسی طرح اس کا بھی یہ a انڈ ہوا یہ بی انڈ ہوا اب نمبرنگ ہم کرتے ہیں تو نمبرنگ فار ایکزامپل یہاں سے بی انڈ سے شروع کرتے ہیں one two three four five six اور یہ اس کے اوپر سپٹیٹوئنٹ ہیں اس اگزامپل میں ہم نمبرنگ a انڈ سے شروع کرتے ہیں one two three four five six اور یہ اس پہ سپٹیٹوئنٹ ہیں تو اب کاریکٹ نمبرنگ اس کی ہے کیونکہ اس پہ one two پہ پہ پہلا سپٹیٹوئنٹ آ رہا ہے اور یہاں پہ one two three three پہ پہلا سپٹیٹوئنٹ آ رہا ہے تو کاریکٹ جو نمبرنگ کی ہے وہ this one ہے اور یہ نمبرنگ جو ہے کاریکٹ نہیں ہے آج اب اس کے بعد سپٹیٹوئنٹ کے نیمز تو چھتا رول آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے کہ position number of سپٹیٹوئنٹ and their names نوٹ کرو گے CH3 اٹیجٹ ہو تو یہ کہلاتا ہے methyl c2h5 this is ethyl c3h7 this is propyle bromine تو bromo chlorine chlorine chloro name اس کا لکھو گے iodine ہے تو iodine لکھو گے اور no2 ہے تو nitro لکھو گے تو اس طرح سے آپ نے سپٹیٹوئنٹ indicate کرنے ہیں ان کا position number اور اس کا نام آجا اب writing the name کہ آپ نام کیسے لکھو گے تو fifth ہوا writing the name of the compound آجا میں ایک format form میں لکھتا ہوں اور پھر اس کو further explain کرتے ہیں پہلے آپ لکھو گے position number پھر لکھ دوگے name of substituent پھر یہاں پہ without any space لکھو گے name یعنی parent name آجا اب اس format میں دیکھو گے یہ جو پہلے میں نے number لکھا it is bonding position of the substituent کہ substituent کس position پہ ہے this is position number of substituent یہ name of substituent یعنی اگر CH3 ہے تم ithile لکھ دوگے C2H5 ہے تو ithile لکھ دوگے etc parent name according to the number of carbon in in selected chain جو chain آپ select کر چکے ہیں تو اس میں carbon کے number کتنے ہیں اگر اس میں دو آ رہے ہیں تو اتھ اتھین اگر تین آ رہے ہیں تو propane 4 بیوٹین پینٹین ہیکزین ہیپٹین etc تو اب دیکھتے ہیں اس compound پہ یہ rule apply کرتے ہیں تو select the longest carbon chain پہلا rule ہم apply کر رہے ہیں تو 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 تو longest carbon chain جو ہے وہ 6 carbon کا ہے یہ ہوا longest chain اور یہ ہوا اس کے اوپر substituent اب ہم numbering کریں گے chain کی تو number the chain from end nearer to the substituent تو ادھر سے 1 2 3 4 position پہ methyl آرہا ہے یہاں سے numbering کروگے تو 1 2 3 تو 3rd پہ آرہ اب اس کو جب ہم نام دیں گے تو parent name یعنی chain میں کتنے carbon ہیں وہ ہو جائے گا hexane کیونکہ چے carbon ہیں سو یہ ہوا hexane اب substituent methyl ہے اور 3 پہ attached ہے تو یہ ہو جائے گا 3 methyl تو اب اس کا پورا نام یہ ہو جائے گا کہ it is 3 methyl اور hexane تو یہ ہوا اس کا correct are you fake name آج اب جب آپ نام لکھو گے تو اس میں کون سی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا ایک یہ اگر کہیں پہ دو ڈیجٹ ہوں تو ڈیجٹ یعنی ایک ڈیجٹ پھر کومہ لگاؤ گے اور پھر دوسرا ڈیجٹ remember this پھر اس کے بعد جب نام لکھو گے تو ڈیجٹ اور نام کے درمیان یہ چھوٹا سا ہائفن لگاؤ گے اور پھر لکھا جائے گا name چاہے وہ سپٹیٹوئنڈ کا نام ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے parent name لکھو گے آخر میں تو یہاں پہ parent name تو parent name اور اس سپٹیٹوئنڈ نام کے درمیان کوئی سپیس نہیں چھوڑو گے تو دو ڈیجٹ کے درمیان کاما لگانا اور کسی الفابیٹ کے درمیان یہ ہائفن لگانا یہ اس کا correct format ہوگا اور اسی میں آپ کو مختلف ٹرک دیے جا سکتے ہیں کہ ادھر ہائفن لگایا ہوگا ادھر کاما لگایا ہوگا یا ادھر وان ٹو ٹری فور فائف تو یہ جو سٹریٹ ہمیں مل رہا ہے اور یہ دو اس کے اوپر ہوئے سبٹیٹوئنٹس اچھا اب چاہے ہم رائٹ انٹ سے کریں تو وان ٹو پہ آرہا ہے لیفٹ انٹ سے کریں تو وان اور ٹو پہ آرہ ہے تو کسی بھی سائٹ سے نمبر کروگے کریکٹ ہے تو وان ٹو ٹری فور فائف آچھا اب اس کے لئے نوٹ کریں کہ پیرنٹ نیم تو پیرنٹ نیم اس کا بنتا ہے پینٹین کیونکہ پیرنٹ چین میں پانچ کاربن ہے پھر ٹو پہ میتائل ہے تو ادھر اپنے لئے لکھ دیں کہ ٹو پہ میتائل ہے اور فور پہ بھی میتائل ہے تو یہ ہوا فور میتائل اب ان کو کمبائن کریں اور فائنل نیم فور میٹ لکھ دیں تو کمبائن ہم نے سیکھا کہ پہلے پوزیشن نمبر اور پھر سبٹی ٹوئنٹ کا نام اور آخر میں پھر پیرنٹ نیم تو اس کمپاؤنڈ کے لئے جب ہم لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ٹو کاما فور پھر ہائفن اور میتائل دو ہیں تو سیم ہیں تو ان کے لکھ دو گے ڈائے تو یہ ہو جائے گا ڈائی میتائل پینٹین تو یہ ہوا نیم آف دیس کمپاؤنڈ ٹو فور ڈائی میتائل پینٹین تو جو دو ڈیجٹس ہیں ان کے لئے کاما لکا ان کے درمیان اور پھر ڈیجٹ اور الفیبٹ کے درمیان ہائفن لگایا اور پھر دو سیم سپٹی ٹوئنٹ تھے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو لکا ڈائی اور میتائل دونوں میتائل ہیں اس والے کو دیکھیں اس میں اب پھر وہی رول فالو کرتے ہیں تو وان ٹو تری فور فائف پانچ کاربن کا چین بن رہا ہے اور یہ اس پہ سپٹی ٹوئنٹ ہمیں مل رہے ہیں تو نمبرنگ اب وان ٹو ادھر بھی ٹو پہ آ رہا ہے رائٹ سائیڈ سے اور وان ٹو لیوٹ سائیڈ بھی ٹو پہ آ رہا ہے تو نو پرابلم دونوں سائیڈ سے نمبرنگ ٹھیک رہے گی تری فور اینڈ فائف اچھا اگین پیرنڈ نیم اپنے لئے کہیں نوٹ کر دیں کہ یہ پینٹین ہے کیونکہ پانچ کاربن ہے پھر ٹو پہ میتائل تری پہ میتائل فور پہ میتائل تو ٹو پہ میتائل لکھا فور پہ میتائل لکھا اور تری پہ میتائل لکھا اب سب کو فارمیٹ آف دھ نیم میں لا دیں تو نیم کے فارمیٹ میں پہلے نیم لکھیں گے سپٹی ٹوئنٹ کا تو سبٹی ٹوئنٹ جو ہیں وہ سارے تینوں کی تینوں میتائل ہیں تو لکھ دو کہ ٹو کاما تری کاما فور ہائیفن اور اس کے بعد تین میتائل ہیں تو لکھ دو گے کہ ٹرائی میتائل اور پینٹ نیم اس پینٹین تو یہ ہوا اس گیون کمپاؤنڈ کا کریکٹ آئیوپیک نیم تو اس سٹیپ میں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جب سیم سبٹی ٹوئنٹ ہوں تو اگر دو ہیں اس کے لئے ڈائی لکھیں گے جسٹ لائک آور ہیر اور اگر تین ہیں تو اس کے لئے ٹرائی لکھیں گے جس طرح ہم نے ادھر اسی طرح اگر چار ہوتے تو ہم ٹھٹرا لکھتے نیکسٹ رول نیکسٹ رول میں یہ پوائنٹ ہے اس کو دیکھیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اف سیم سبسٹی ٹوئنٹس پریزنٹ آن سیم پوزیشن تو کیا کروگے دیر پوزیشن نمبر اس ریپیٹیڈ وائل رائٹنگ دی نیم آج اب اس رول کو ادھر اپلائی کرتے ہیں تو پھر پہلا رول سیلیک دی لانگیسٹ کاربن چین تو وان ٹو تری فور فائف ادھر سے ہوگے تو بھی وان ٹو تری فور فائف آپ کو پانچ کاربن کا چین ملے گا دی لانگیسٹ چین یہ ہوئے سپٹی ٹو انٹس آچھا اب نمبرنگ تو اسی انٹس ہے کیونکہ دونوں یہاں پہ قریب برانچ ہوئے ہیں تو وان ٹو تری فور فائف اب اگین اپنے لئے نوٹ کر دیں کہ پیرنٹ نیم ہوا پینٹین اور ٹو پہ میتائل ہے ٹو پہ دوسرا میتائل ہے تو ٹو میتائل ہے اور دوسرا بھی ٹو میتائل ہے اب ان کا نام لکھنے کے دوران ہم اس رول کو مدے نظر رکھیں گے تو جب ہم نیم لکھیں گے تو وہ یہ ہو جائے گا کہ کہتے ہیں کہ اگر سیم سپٹی ٹو انٹ سیم پوزیجن پہ ہو تو ان کا نمبر ریپیٹ کرو گے تو ریپیٹ کا مطلب کہ یہاں پہ لکھیں گے ہم کہ ٹو ٹو اور پھر ڈیجٹ کے بعد ہائفن اور میتائل دو ہیں تو لگ جائے گا ڈائی میتائل پینٹین تو یہاں پہ ہم نے یہ رول سمجھنا تھا کہ ایک ہی پوزیجن پہ دو سیم سپٹی ٹو انٹ ہو تو ان کا پوزیجن نمبر ریپیٹ ہوگا ڈیفرنڈ ہوگے تو پھر تو الگ نیم ہو جائیں گے ٹو پہ سپوزی تائل ہے اور ٹو پہ میتائل ہے تو وہ پھر الگ الگ لکھا جائے گا آچہ اب یہاں پہ رول جو ہم فالو کریں گے تو یہاں پہ رول فالو ہوگا if ڈیفرنڈ سبسٹی ٹو انٹ آر پریزنڈ تو کیا کروگے then فالو الفابیٹک آرڈر وائل نیمنگ تو اگر ڈیفرنڈ سبسٹی ٹو انٹ ہیں تو پھر جب ہم ان کا نام لکھیں گے تو الفابیٹک آرڈر سے لکھیں گے اس اگزیمپل کو اب سمجھتے ہیں تو پہلے آ جائیں select the longest carbon chain تو one, two, three, four, five یا one, two, three, four, five تو ہمیں پانچ کاربن کا long gaste chain مل رہا ہے سپوز کریں ہم یہ select کر رہے ہیں آچھا دوسرا رول number the chain selected جو ہم نے کیا from end nearer to the substituent تو اب دیکھیں one, two, three تو ادھر three پہ substituent آرہا ہے جبکہ left end سے one, two, two پہ substituent آرہا ہے تو means کے correct number ادھر سے ہوگی one, two, three, four, five اب اپنے لئے نوٹ کریں کہ parent name again pentain ہے two پہ میتائل ہے three پہ three پہ ethile ہے اب جب ہم اس کا نام لکھیں گے تو ہم alphabetic order کو follow کریں گے تو نام اس کا اب یوں ہو جائے گا کہ پہلے substituent کا number اور name لکھنا ہے تو اس میں e پہلے آتا ہے اور m alphabetically بعد میں آتا ہے تو اب ہم اس کا name لکھیں گے کہ یہ three ethile ہے پھر لگا دوگے hyphen کیونکہ اس کے بعد number لکھیں گے تو ہو جائے گا two پھر hyphen اور میتائل ہے اور پھر جا کے parent name pentain تو یہ ہوا اس given compound کا نام three ethile two میتائل pentain آج مزید practice example تو یہ example دیکھتے ہیں first of all select longest carbon chain تو وہ one two three four five six one two three four five six تو دیکھیں اگر ہم نے یہ chain choose کیا اور اگر کوئی student یہ chain choose کرتا ہے تو which one is correct the first one is correct کیونکہ first one جب ہم choose کریں گے تو اس کے اوپر دو substituent آئیں گے تو ہم نے وہ chain choose کرنا ہوگا having more substituents اور اگر یہ جو black میں نے line میں بند کیا تو یہ جو ہے ایک chain ہے جس پہ ایک substituent آئے گا this one is the substituent on this chain تو یہ غلط ہوگا تو correct chain ہم نے اس کو choose کر دینا ہے اچھا اب numbering دیکھیں تو again numbering میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں اور بتائیں کہ کیوں شروع کیا یہاں سے one two three four five six yes اس انٹ سے numbering کرنی ہوگی جو substituent کے قریب پڑھتا ہو اب اس کا نام لکھتے ہیں تو آپ کی practice ہو جائے گی آپ اس کو دیکھ کی بھی پھر نام لکھ سکو گے لیکن پہلے practice کرتے جاؤ CH2CH3 یا C2H5 اور پھر alphabetically rule جو ہے وہ بھی نہ بھولیں تو نام اس کا alphabetically لکھنا ہوگا یعنی میں لکھتا ہوں کہ three ethyl two methyl hexane تو یہ ہوا اس compound کا correct name next یہ جو دیا ہے this one تو again longest carbon chain one two three four five one two three four one two three four five six تو six carbon کا longest chain مل رہا ہے numbering میں اس side سے شروع کر رہا ہوں کیوں شروع کروں کیونکہ اس side سے substitute قریب پڑتے ہیں یہ جو دو substitute ہیں تو یہ ہو جائے گا one two three four five six اچھا اب parent name اس کا ہو جائے گا hexane اور three پہ methyl three پہ methyl تو وہ rule نہیں بلنا تو اس کا نام اب ہم جب لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا three three dimethyl hexane this is the name for this compound اس compound کی طرف آئیں اب اس میں longest carbon chain تو one two three three carbon کا longest chain ادھر سے one two three تو یہ longest carbon chain ہوا یہ دو ہوئے space of two ends تو numbering دونوں side سے equal پڑھتے ہیں تو one two three تو یہ میں لکھتا ہوں کہ two two ڈائی می تھائل پروپین ہاں two two ڈائی می تھائل اس لئے لکھا کہ ڈائی می دو می تھائل ہیں اور دونوں two position پہ اٹھے چھیں تو اب یہ نہیں لکھ سکتے کہ two ڈائی می تھائل نہیں repeat کروگی rule ہے کہ two two ڈائی می تھائل پروپین next one اس compound کو دیکھیں تو carbon chain choose کریں one two three اب ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ bromine کو choose کروگی bromine is not a carbon اپنے carbon chain کو choose کرنا ہوگا کہیں پہ OH ہو تو اس کو بھی choose نہیں کرنا continue is carbon 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 سے bonded ہو تو وہ chain پہ چھلتے جاؤ اور choose کرتے جاؤ آج اب یہاں پہ numbering کریں گے تو propane hope you understood this اس کو دیکھیں تو longest carbon chain یہیں تین carbon والا بنے گا numbering دونوں side سے equal پڑتا ہے ادھر سے کروگے تو one two and three اب اس کا نام ہو جائے گا two hyphen نہ بول na brom propane تو دونوں compound different ہیں تو different نام رکھیں گے this is the slogan of iupic name nomenclature one bromopropane اور two bromopropane یہ دونوں isomers ہیں having same molecular formula but different structure اور اس different structure کی وجہ سے ان کی physical properties ہیں chemical properties ہیں تو وہ بھی change ہو جاتی ہیں next کو دیکھیں longest carbon chain اب اس میں choose کرنا ہے تو یہاں سے شروع کرو گے one two three four five یہاں شروع کرو one two three four five اب یہاں پہ آوگے تو one two three four نہیں کم ہو گئے ہیں ٹھیک تو اگر ہم longest chain choose کریں گے تو پانچ carbon call longest chain ہمیں ملے گا چاہے آپ یہ chain choose کرتے ہو نام compound کا same آئے گا اگر ہم نے rule correctly follow کیے ہیں اور یہ ہو گئے اس chain کے اوپر substituents اب number the chain تو اگر ہم اس سے شروع کریں گے وان ٹو ٹو پہ میتائل آ رہا ہے ادھر سے وان ٹو تو ٹو پہ میتائل آ رہا ہے تو دونوں سائٹ سے ایک جیسے number ملے گی تو یہ ہوا وان ٹو ٹری فور فائف پیرن نیم ہوا پینٹین آج اگر آپ اس کو خود نام دینا چاہتے تو تو ویڈیو کو روک لیں آپ اس کے لئے اپنا نام دے دیں پھر ویڈیو پلے کریں اور دیکھیں کہیں پہ غلطی کی ہے کہ نہیں کی ہے اور اپنی غلطی کو خود امپرو کرتے جائیں تو اب اس کا جو نیم ہو جائے گا پینٹین کیونکہ پانچ کاربن ہیں ٹو پہ میتائل ٹری پہ میتائل اور فور پہ میتائل تو ہم لکھ دیں گے ٹو کاما ٹری کاما فور پھر ہائیفن تو تین میتائل ہیں ٹرائی میتائل اور پانچ کاربن ہیں چین میں تو پینٹین نائس نیکسٹ یہ کمپاؤنڈ ہے روک لیں ویڈیو اور خود اس کو نام دیں پھر دیکھتے جائیں جو بھی چین چوز کروگے آپ کو 5 کاربن کا ملے گا سپوز میں کچھ اس طریقے سے اس کو چوز کر رہا ہوں آپ نے خود بھی چوز کیا ہوگا یہ ہوا میرا لانگیسٹ کاربن چین سپٹی ٹو انڈ ایک یہ ہوا دوسرا تیسرا اور چوتا نمبرنگ تو وان ٹو پہ سپٹی ٹو انڈ آ رہے ہیں اس انڈ سے بھی وان ٹو پہ سپٹی ٹو انڈ آ رہے ہیں تو وان ٹو ٹری فور انڈ فائف اب اس کا جب ہم نام لکھیں گے تو میں اس کا لکھوں گا کہ ٹو ٹو فور فور ٹیٹرا میتائل پینٹین ہاں تو رول نہیں بلنا تھا کہ ایک ہی پوزیشن کے ساتھ سیم سپٹی ٹو انڈ ہو تو ان کا پوزیشن نمبر لکھتے وقت ریپیٹ کرو گے تو ٹو ٹو میں نے لکھا اگلے جو دو ہیں تو وہ بھی فور نمبر پہ دونوں بانڈڈ ہیں تو فور فور لکھا اور پھر سارے جویں وہ چار ہیں تو اس وجہ سے ٹیٹرا میتائل پینٹین دوسرا بھی میتائل سبسٹیٹوئنٹ اور دوسرا بھی میتائل سبسٹیٹوئنٹ اب اس سائٹ سے نمبرنگ اور اس سائٹ سے نمبرنگ تو کس سائٹ سے نمبرنگ کریں جس سائٹ سے سبسٹیٹوئنٹ قریب پڑتا ہو تو یہاں پہ وان ٹو ٹو پہ پہلا سبسٹیٹوئنٹ آ رہا ہے اور یہاں پہ وان ٹو ٹری پہ آ رہا ہے تو میٹ کے نمبرنگ ہم نے اس سے کرنی ہے وان ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون اور ایٹ تو اب اس کا نم یوں ہوگا ٹو پہ میتائل ہے اور فور پہ میتائل ہے سکس پہ ایتائل ہے تو اب ڈیفرنس اکچیٹوئنٹ ہے تو الفابیٹیکل آرڈر نہیں بولنا تو یہ ہو جائے گا سکس ایتائل ٹو کاما فور ڈائی میتائل اور آٹھ کاربن ہے تو اکٹین تو یہ ہوا الکینز کا نومنکلیچر یہاں آج اب یہ ایکزیمپل تو اس میں ہمیں ایک اور رول کا بھی پتہ چلے گا جو بک میں نہیں ہے لیکن پوچھا جاتا ہے نومنکلیچر میں تو پھر اس میں لانگیسٹ کاربن چین چوز کریں تو وان ٹو تری فور فائف تو یہ ہوا ہمارا لانگیسٹ کاربن چین آج اب نمبرنگ دینی ہوگی یہ سپٹی ٹوئنٹ ہوئے تو اس سائٹ سے نمبرنگ دیں گے جو ہمارا پہلا رول ہم نے پڑھا کہ جو سپٹی ٹوئنٹ کے قریب پڑھتا ہو تو ادھر دیکھو گے تو وان ٹو سیکنڈ پہ سپٹی ٹوئنٹ آ رہے ہیں ادھر دیکھو گے تو وان ٹو سیکنڈ پہ سپٹی ٹوئنٹ آ رہا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ رول فالو کرنا ہوگا کہ چوز فار نمبرنگ دھر اینڈ وچ ایز مور کراؤڈڈ بائی سپٹی ٹوئنٹس یعنی آسان الفاظ میں آپ نے اس اینڈ سے نمبرنگ شروع کرنی ہوگی جس پہ سپٹی ٹوئنٹ زیادہ ہوں دونوں سائٹ سے قریب ہیں لیکن ایک سائٹ پہ زیادہ سپٹی ٹوئنٹ ہیں دوسرے پہ کم ہیں تو آپ نے زیادہ سائٹ والا کراؤڈڈ اینڈ سیلیکٹ کرنا ہے تو اب اس اگزیمپل میں ہم دیکھیں گے تو اس سائٹ پہ سیکنڈ پہ سپٹی ٹوئنٹ آ رہے ہیں اور دو ہیں ادھر جب دیکھیں گے تو سپٹی ٹوئنٹ سیکنڈ پہ آ رہا ہے لیکن ایک ہے تو کراؤڈڈ اینڈ یہ ہوا تو اس سائٹ سے ہماری نمبرنگ ہوگی تو یہ وان ٹو ٹری فور فائف تو اب اس کو ہم جب نام لکھیں گے تو ادھر سارے رول جو ہم نے ابھی پریکٹس کیے تو یہ ہو جائے گا ٹو ٹو فور ٹو ٹو فور ٹرائی میتھائل پینٹین تو ایک باقی رول بہت ہی آسان ہے لیکن یہ رول کے کئی کوئسچن میں دیکھ چکا ہوں اور ایک پہلا جو ہم نے رول پڑا کہ بھئی اگر دو سیم لیندھ کے چین ہو تو وہ ہم نے چوز کرنا ہوگا جس کے اوپر زیادہ سبسٹیٹوئنٹ آئے تو وہ رول اور یہ رول اس سے آپ کو کہیں کوئی کوئسچن مل جائیں گے پرانے پھر زگراب اٹھا کے دیکھو گے تو اس طرح سے ایک رول یہ کہ کراؤڈڈ اینڈ سے آپ نے نمبرنگ شروع کرنی ہوگی کبھی کبھی ہمیں کوئسچن یہ بھی ملتا ہے کہ سٹرکچر فروم نیم آپ کو نیم دیا گیا ہوگا اس کا سٹرکچر ڈراؤ کرو تو لیٹس پریکٹیس دیس بہت ہی آسان ہے یہ سٹرکچر سے نیم بنانا کے مقابلے میں نیم سے سٹرکچر بنانا آسان تو پہلے آپ پیرنٹ نیم کی طرف چلو تو پیرنٹ نیم ادھر ہے ہپٹین ہپٹین میں سیون کاربن ہوں گے تو سیون کاربن کا چین بنا دو وان ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون پھر ہر کاربن کے چار بانڈ پورے کر کے لگا دو تو وان ٹو ٹری اور یہ اس کا فور پہلے سے موجود یہ اس کے ٹو بانڈ ہوئے اس کے دو بانڈ رہتے ہیں اس کے دو بانڈ ہوئے دو بانڈ اس فرم میں یس اب نمبرنگ اپنی مرضی سے کرو جو بھی اینڈ ہو تو سپوز کریں یہ وان ٹو ٹری فور فائف سیکس اور سیون آج یہ بھی ہوا اب دیکھ لو تھری پہ ایتائل لگا دینا ہے تو یہ تھری ایتائل تو تھرڈ کاربن یہ ہمیں مل رہا ہے اور اس پہ ایتائل لگا دو تو ایتائل کو آپ مکس کر کے بھی لی سکتے ہو کنڈنس فارم میں سی ٹو ایچ فائف یا اس طرح بھی لی سکتے ہو کہ سی ایچ ٹو سی ایچ تھری آج اور ٹو پہ ایتائل ہے تو ٹو پہ ایتائل ٹو یہ ہے اوپر لگاتے ہو نیچے لگاتے ہو نو ٹینشن ہیر تو وہ ادھر لگا دیتے ہیں سی ایچ تھری باقی آپ ہائیڈروجن ایٹ کر کے کاربن کی ویلنسیز کو سیڈیسفائی کر دو تو یہ ایچ ہوا ایچ ایچ اسی طرح جاتے جاؤگے تو بانڈ آل ہائیڈروجن نیڈی تو سیٹیسفائی دی ویلنسی آف کاربن سو یہ ہائیڈروجن تو یہ ہوا اس طرح آپ ڈھرا کرو گے تو جو غلطی کے چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے پھر بعد میں پریکٹس ہو جائے گی یعنی اس کو اب اگر میں چین فارم میں لکھ دوں تو سی ایچ تری ہو جائے گا سی ایچ تری سی ایچ تو سی ایچ تو پھر سی ایچ تو اب یہ لکھنا ہے تو یہ ہو جائے گا سی ایچ اور اس کے ساتھ سی ایچ تو انڈ سی ایچ تری پھر اس سائٹ پہ جاؤگے تو یہ ہو جائے گا سی ایچ یہ سی ایچ تری ہوا اور ادھر ہوا سی ایچ تری تو یہ ہوا اس کا چین سرکچر تو اس پہ پریکٹس کرو غلطی کی کون جائز کم ہو جائے گی اور پھر چین فارمولا خود بخود لکھ سپا ہوگی For example 2, 5, ڈائی میتائل ہیکزین تو اگین پیرن نیم ہیکزین ہے چھے کاربن کا چین بنے گا 2 پہ ایک میتائل لگے گا اور 5 پہ میتائل لگے گا تو یہ ہو جائے گا C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 اب 1, 2 تو 2 پہ میتائل لگا دو 3, 4, 5 5 پہ میتائل لگا دو باقی ہائیڈروجن اس کے ساتھ 3 لگ جائیں گے یہاں پہ ہو جائے گا CH, یہ ہو جائے گا CH2, یہ بھی ہو جائے گا CH2, یہ CH کیونکہ تین بانڈ بنا چکا ہے اور یہ ہو جائے گا H3 تو نیم سے سٹرکچر ڈرا کرنا بہت ہی آسان آچھا اب تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں جو ہم نے common names پڑے تھے کہ ان common names کو اب آپ ایوپیک نیمن کلیچر میں ہم کیسے استعمال کریں گے let's move up پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو common names دیئے تھے تو اس طرح سے آپ common naming اور آئیوپیک نیمنگ میں فرق کر سکو گے آج یہ جو compound آپ کو دیکھائی دے رہا ہے اس کا جو common name تھا وہ تھا neopentane اب اس کا آئیوپیک نیمنگ جب ہم لکھیں گے تو watch this this is the longest carbon chain methyl attached اور methyl attached تو یہ ہوا two two dimethyl propane two two dimethyl propane تو یہ ہوا اس کا آئیوپیک نیمنگ اور یہ تھا اس کا common name اسی طرح ادھر نیوہیکزین ہے تو نیوہیکزین میں چار کاربن کا چین بنے گا بیوٹین ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا two comma two dimethyl بیوٹین اور common name تھا نیوہیکزین آئیوپیک نیمنگ ہوا two two dimethyl بیوٹین آج اب یہاں پہ ہم لکھے تھے isobutane یہ اس کا structure تھا اب آئیوپیک نیمنگ اس کا تو پہلے چوز کرو longest carbon chain تو یہ ہوا اور two پہ ہمیں ایک میتائل مل رہا ہے تو one two three تو اس کا آئیوپیک نیمنگ ہو جائے گا two میتائل اور پروپین آج اسی طرح یہ تھا آئیسوہیکزین اب اس کا جب ہم آئیوپیک نیمنگ لکھیں گے تو one two two three four five two پہ میتائل آ رہا ہے اور چین جو ہے وہ پانچ کاربن کا ہے تو اس کا آئیوپیک نیمنگ ہو جائے گا two میتائل پینٹین تو اس طرح دیکھتے جائیں کہ آئیوپیک اور کامن نومنکلیچر میں فرق کیا ہے اچھا ایک اور کوئیسشن دیا جائے کہ write آئیوپیک نیمنگ فار نیوہپٹین کہ نیوہپٹین کے لئے آئیوپیک نیمنگ لکھ دیں تو first of all نیوہپٹین کا ہم structure ڈرا کرتے ہیں اور پھر structure سے آئیوپیک نیمنگ ہم لکھیں گے آپ لوگ کے لئے تو نیوہپٹین کا مطلب یہ کہ ہم چھے کاربن کا چین بنائیں گے اور پھر دو میتائل گروپ second کاربن کے substitute کریں گے تو ہو جائے گا one two three four five یہ ہوا پانچ کاربن ہم نے پانچ کاربن کا چین بنایا اور اب باقی جو دو کاربن ہیں وہ ہم substitute کریں گے second کاربن پہ تو suppose کریں کہ یہ second کاربن ہم نے چوز کیا تو ایدھر سی لگ جائے گا اور ایدھر سی اب اس کے ساتھ hydrogen's لگا دیں تو یہ CH3 ہو جائے گا یہ بھی CH3 CH3 یہ CH2 یہ CH2 اور CH3 یہ ہوا نیوہپٹین یعنی total سات کاربن ہے اور نیو کے second کاربن پہ دو میتائل substitute and attach ہیں اب اس کا جب ہم آئیوپیک نیم لکھیں گے تو یہ کچھ یوں ہو جائے گا آئیوپیک نیم کہ 2 2 ڈائی میتائل پینٹین تو watch the difference اور سمجھ لیں آئیوپیک اور کامن نیمنگ میں 2 2 ڈائی میتائل پینٹین ٹھیک یہاں سے ہم نے longase chain چوز کیا کہ یہ longase chain ہوا اور یہ دو اس پہ 72 انڈ ملے اور پھر 1 2 3 4 5 تو پیرنٹ نیم پانچ کاربن تو پانچ کاربن کو لے کے ہم نے پینٹین لکھا اور 2 پہ پھر دو میتائل attach ہیں تو 2 2 repeat کیا اور ڈائی میتائل لکھا کہ دو میتائل ہیں تو پریکٹس کریں یہ پریکٹس سے ہوگا بہت انٹرسٹنگ ہے ایک دفعہ اگر آپ خود پریکٹس کر جاؤگے